پھر اگر ایک بندہ نے رفضان کی قدر نہیں کی عید کا چاند نظر آ گیا تو اللہ نے ابھی بھی اپنی رحمت کو ختم نہیں کیا جو ہوتی ہے نا عید کی راج اس کا نام ہوتا ہے لیلت الجائزہ اس راج میں جنت کو خشبوں کی دھونی دی جاتی ہے صاف کیا جاتا ہے تو جنتی دوریں پھوچھتی ہیں خرشتوں سے کہ جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں آخر وجہ کیا ہے تو خرشتوں نے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص مہمانی فرمائی اور ان کے گناہوں کی بخشش کر دی اب ان کو جنت ملے گی کسی جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں تو خورے جنت کی جنتیوں سے احتضار کر دی ہیں اس رات میں اگر کوئی بندہ عید کی رات میں عبادت کر لے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اس سے آگے سنیے کہ عزیز مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عید کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے تو ہم جیسے غاتل بھی چلے جاتے ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتے ہیں نا عید کو بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ فنکشن ہوتا ہے نا تو جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہم والغیوب ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا پوچھتے ہیں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں اللہ جانتے ہیں کچھوں اکٹھے ہیں مگر فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں فرماتے ہیں یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مددور ہیں جنہوں نے ایک مہینہ مددوری کی اب یہ آپ سے مددوری کی عجرت چاہتے ہیں صلحہ مانگتے ہیں اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا عبادی و عمائی میرے بندوں میری بندیوں تم نے روزے رکھے تم نے ترابی پڑھی تم نے رمضان شریف کس طرح سے گزارا میں نے اس کے بدلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا قومو مقفور اللہ کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشاؤ میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرما لیا اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا اس کا مطلب یہ کہ واقعی بندے کو اللہ دھونے کے لیے تجار ہے تو یہ رمضان کا مہینہ شہر الغفران ہے ہم بھی نیت کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو دھلوانا ہے اور گناہوں سے ہم نے جان چھڑا کے ایک نئی زندگی شروع کر دیتے ہیں اس لیے ہمارے بدلگ رمضان شریف کے آنے کا انتظار کر دیتے ہیں حدیث موارکہ میں ہے کہ نبی اسلام ارشاد فرماتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان ایلا رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخریت اور رمضان تک پہنچا نبی علیہ السلام جس مہینے کی آمد کی تمنہ کرتے تھے وہ کتنا ببرکت نہیں ہوگا اور اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مطلب پھر رمضان کے قریب پہنچا دیا اب گلتی کے چند دن رہ گئے ہیں پھر رمضان شروع جائے گا تو ابھی سے ہم اس کے لئے تیاری کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو بخشوانا ہے اور بات نہیں غسل کر کے ہم نے اپنے آپ کو پاک ساف کر لینا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ رمضان ہمارے لئے شعر غفران بن کے آئے اور ہمارے سالے سال کے گناہ اس ایک مہینے کے بدلے معاف ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين